میں نے اپنی لندگی میں دین کی کتابیں مدرسے کے علماء سے پڑھی ہیں گو کے مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا اب اس کی لمبی تفصیل ہے بچپن میں مجھے بھائی نے مدرسے میں حفظ کیلئے داخل کروایا تو میں نے پہلے چھ پارے مدرسے میں دو مہینے کے اندر حفظ کر لی ذہین تھا شوق بھی تھا کاری صاحب میرے اوپر بڑے مہربان تھے تو گرمی کی دو مہینے کے چھٹیوں میں میں نے چھ پارے یاد کر لیے جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو بھائی نے کہا کہ سکول تلو میں نے ضد کی کہ نہیں میں تو مدرسے میں پڑھوں گا تو اس نے کہا نہیں سکول پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے وہ سکول میں ٹیچر تھے مجھے زبردستی سکول لے گئے واپس آیا تو میں امی کے سامنے خوب رویا اور میں نے کہا امی میں نے سکول نہیں جانا میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے امی نے بھائی سے بات کی بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں سکول اس کو پڑھانا ہے اگر یہ مدرسے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو شام کو پڑھ لیا کریں میں نے پوچھا کہ شام کو کیسے پڑھ سکتا ہوں ان کا کہ استاد کا مندبس میں کر دوں گا اور تم شام کو پڑھ لیا کرنا تو ہمارے شہر میں ایک مفتی تھے مفتی ولی اللہ صاحب شہر کے مفتی آزم بھی تھے بڑے عالم تھے ان کے دوستے انہوں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی نے کتابیں پڑھنی ہیں آپ شام کو پڑھا لیا کریں تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس آئے جائے کریں میں دو تین گھنٹے دیکھ کے پڑھا لیا کروں گا تو انہوں نے مجھے فارسی پندنامہ سے کتابیں پڑھانی شروع کر دیں پھر مالہ بدہ میں نے انہوں نے کتاب پڑھائی پھر گلستان بوستان پڑھائی پھر انہوں نے سرف اور نہو کی کتابیں پڑھانی شروع کی شرمیات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی اتنے میں میرا داخلہ اب آگے ہو گیا جب میں یونیورسٹی میں پہنچا انجنیورسٹی لاہور میں تو دل بڑا پریشان تھا کہ میری کتابوں کا سسلہ کیا بنائے گا تو داخلہ ملنے کے بعد ہم نے یونیورسٹی کے گرد تھوڑا راؤنڈ لگایا کہ قریب میں کوئی مدرسہ ہے تو ایک مدرسہ زیال علوم کے نام سے بے کمپورہ محلے میں تھا یہ بے کمپورہ محلہ بالکل یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہے اس کے جو مہتم تھے وہ چترال کے عالم تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں لیکن میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے آپ اپنے اساتھ سر سے بتا دیں کہ میں شام کو آ جائے کروں گا اور یہ حضرات مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے گا انہوں نے بڑی شفقت کی چنانچہ ان کے مفتی حضرات اور دوسرے استاد حضرات نے مجھے کتابیں سبکن سبکن پڑھانی شروع کر دی یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھیں اور پڑھتا رہا پڑھتا رہا اسی دوران میرے شیخ تھے سید واسین شاہ رحمت اللہ علیہ کراچی میں تھے ان سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کن سے پوچھنا پڑے گا انہوں نے مجھے فرمایا کہ جامعہ شرفیہ میں ایک مفتی صاحب ہے ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ ان کے پاس چلے جائے کریں میں ایک دن سائیکل چلا کے یونیورسٹی سے جامعہ شرفیہ آیا اس وقت بالکل پتلہ دبلہ لڑکا سا لگتا تھا تو میں مفتی صاحب کے پاس گیا مفتی صاحب ذرا مسروف تھے مجھے دیکھ کے لگے کیسے آئے ہو میں انہوں نے کہا جی مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے تو میں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں جو پوچھنے ہے کام کی بات پوچھو میرے وقت زیادہ مت کرو تو میں تھوڑا حیران تو ہوا کہ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب بہت سخت آدمی ہیں طبیعت کے آدمی ہیں بڑا نظم و ضبط ہے تو یہاں پر ٹائم زیادہ نہیں ملنا پھر میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی میں نے کہا مفتی صاحب میں سنت کا شہدائی ہوں یہ الفاظ تھے میں سنت کا شہدائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں مگر مجھے فتح نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے بتاتے جائیں میں ایسے عمل کرتا جاؤں گا اس بات کو سن کے مفتی صاحب بہت خوش ہو گئے چنانچہ میں نے ان سے کھانے کی سنتیں پوچھیں پینے کی سنتیں پوچھیں لباس کی سنتیں پوچھیں سونے جاگنے کی سنتیں پوچھیں حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں اس بات چیت کرنے میں اڑائی گھنٹے لگ گئے اڑائی گھنٹے کے بعد مستی صاحب نے ٹائم دیکھا اور فرمانے لگے بھئی بہت زیادہ وقت ہو گیا مگر آپ نے بات ہی ایسی شیڑی کہ میں بات کرتا رہا اچھا آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے جس وقت آپ چاہیں آپ آ جائے کریں اور دارالستہ میں بیٹھ جائے کریں میں آپ کو دیکھ لیا کروں گا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ کو بلا لیا کروں گا چنانچہ اس کے بعد میں مفتی صاحب کے بعد جاتا تھا اور نماز کے بارے میں وضو کے بارے میں تحارت کے بارے میں جو مسائل ہوتے تھے میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھتا تھا حضرت مفتی صاحب نے میرے اندر علماء دیوبند کی محبت بھری اور مجھے دیوبند علماء کا شہدہ بنا لیا ان کی تباہ سنت تو ان کے تقویٰ کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ وہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں اور ان سے دین سیکھ کر اس کے مضاقہ زندگی گزارنی چاہیے پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھنے کا جب ٹائم آیا تو ایک تھے مولانا محمد جاکر صاحب وہ بخاری شریف کے حافظ بھی تھے قرآن کے حافظ بھی تھے ان سے میں نے بخاری شریف کو پڑھا درمیان میں ایک دو مرتبہ مجھے خیال بھی آیا کہ وفاق المدارس کا امتحان مجھے دینا چاہیے میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا استاد جی کیا میں امتحان نہ دے دوں تو اُس زمانے میں وفاق کا ادارہ نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج نہیں تھا وہ جو استاد تھے انہوں نے خود بھی وفاق سے امتحان پاس نہیں کیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کاغذ کی ڈگری چاہیے یا علم چاہیے میں نے کہا جی علم چاہیے کہنے لگا ٹھیک ہے علم پڑھ رہے ہو تو ہم نے کونسا اپنے استادوں سے ڈگریہ لیا ہے ہم بھی استادوں سے پڑھ کے عالم بنی ہیں تم بھی پڑھ جاؤ تو اس طرح میں امتحان نہ دے سکا ورنہ مجھے اتنا یقین تھا کہ میں یونیورسٹی میں فست آنے والا طالب علم تھا اگر میں امتحان دیتا تو پاس ضرور ہو جاتا اور وفاق کا مستند عالم بھی کہہ رہا تھا مگر اللہ کو جو مندھور وہی ہو کے رہتے ہیں تاہم دو ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے عالم کی ازازی ڈگری بھی جاری کی ہے اس کو میں اپنے لیے سند سمجھتا ہوں اور اللہ کا احسان مانتا ہوں ایک جہانی منڈی میں دارلوم ہے جامعہ رحمانیہ اس کا نام ہے وہاں کے محتمم ہر سال مجھے بخاری شریف کے افتتاہ کے لیے یہ افتتامی حدیث پرانے کے لیے بلایا کرتے تھے ایک دن وہ وجہ کہنے لگے کہ حضرت آج آپ نے جلدی نہیں جانا بلکہ رکنا ہے میں نے پوچھا کیوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے طلبہ کی دستار بندی کروانی ہے اور آپ کی بھی دستار بندی ہونی ہے میں نے محتممم ساتھ سے پوچھا حضرت میری دستار بندی کے خوشی میں ہونی ہے کہنے لگے کہ آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے نا اور آپ کے رشیہ کے سفر کے حالات ہم نے سنے ہیں تو ہمارے شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری جاری کریں میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ آپ مجھے اعزازی انہوں نے ایک ریجسٹر اٹھایا کہنے لگے دیکھو یہ حاضر ریجسٹر ہے میں نے سال کے شروع میں آپ کا نام طلباء کی فیرسٹ میں لکھ ریا تھا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے میں آپ کی حاضری لگاتا رہا اور آپ بقاعدہ اس سال کے طلباء کی فیرسٹ میں آپ کا نام شامل ہے اب ہم آپ کو ڈگری دے سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے بھرے مجمع میں امامہ پوشیوی کروائی اور مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری بھی جاری کر دی پھر اس کے بعد دوسری ڈگری قاسم علم ملتان کے جو محتمم تھے انہوں نے عطا تھی انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آپ کی دینی شلمات کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ نے بہت لوگوں کی زندگیوں کو بدلے اب ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دیں حدیث موارکہ میں چند واسطے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس عاجز کو اللہ نے عالی سند اطا فرمائی اب بات چلی پڑی ہے تمہیں حضرت تفصیل بھی بتا دوں مجھے دیوبند جانے کا موقع اللہ نے اطا فرمایا تو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمت اللہ علیہ جو قاری مہتیب رحمت اللہ کے بیٹے تھے اور دالم دیوبند وقت کے محتمم تھے انہوں نے اپنے گھر دعوت دی ہم نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں تو میں ان کے ساتھ اٹھ کے گیا وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے اور ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا حضرت اس کی اوپر بیٹھ جائے میں بیٹھ گیا پھر پوچھنے لگے حضرت آپ کو پتا ہے میں نے اس چارپائی پہ آپ کو کیوں بٹھایا ہے میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کے گھوڑے اور بلیا بھی علم غیب جانتے ہیں تو ہنس پڑے کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارپائی حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور یہ کمرہ بھی انیک ہے اور میرا یہ دل چاہتا تھا اس کمرے میں اس چارپائی پر آپ کو بٹھا کر اجازت حدیث دوں اب میری طرف سے آپ کو حدیث کی اجازت ہے انہوں نے لکھوئی سند بھی دے دی اور ان کی سند بھی کافی عالی تھی اللہ نے مجھے یہ نعمت وہاں پر عطا فرما دی دوسری حدیث کی آلی سند اس کا بھی عجیب قصہ حرم میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لئے ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک دن اثر کی نواز میں نے حرم میں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پکلے دبلے سے ہیں بڑے میاں وہ بیٹھے اور ان کے گرد آ کر طلباء نے ہلکہ بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا طلباء نے سرخ رمال باندے ہوئے تھے عربی طلباء جو ہوتے ہیں اور ان کے آت میں کتابیں تھی اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے سائز سے ایک نظر سے پہچانی جاتی ہیں سکولوں قالجوں کی کتابیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کا سائز اور طرح کا ہوتا ہے تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طلباء ان کے گرد بیٹھ رہے ہیں تو مجھے بھی دل سے سپی ہوئی تو میں ذرا آگے ہوا اب ایک طالب علم نے پہلی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کی تلاوت کی تو ان بزرگوں نے سب کو اجازت دی مجھے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ کوئی آلی سند والے آلم ہوگے تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے اس نے کہا جی حضرت کا نام ہے مولانا احمد علی یہ انڈیا کے ہیں اور رہتے انگلینڈ میں ہیں اور ان کی حدیث کی سند اتنی آلی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث کی سند لیتے ہیں میں نے کہا مثلاً کہنے لے کہ مثلاً حضرت مفسی تک کی عثمانی دامت برکاتم جب اس نے نام لیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتم جیسے بڑے حضرات جو جبال و للمے سے ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی اجازت تھی تو ان کی آلی سند ہوگی تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی کیا حضرت سے مجھے اجازت حدیث مل سکتی ہے اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے میں ان کا نام میرے ہے دلفکار احمد نقشبندی اب یہ نام سن کے اب وہ بندہ تو اچھل پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت 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 اونچہ اونچہ کہنے لگا حضرت نے فرمایا بھئی کیا ہوا حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ مل جائے کہیں تو مجھے بتانا میں نے ان سے ملقات کرنی ہے وہ صاحب ہی آئے بیٹھے ہیں اب حضرت نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا حضرت سے دوارہ موانکہ کیا ملقات کی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حجیس کی اجازت دے دیں وہ فرمانے لگے کہ میں جب گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے تو میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا اگر اس سفر میں کہیں میری آپ سے ملقات ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی آپ نے تو آج کی ہے حدیس کی اجازت کی پہلے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو حدیس کی اجازت دیتا ہوں اللہ کی شان دیکھئے جی ان کے حکم پر میں نے حرم میں بیٹھ کے وہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائیں اور پھر انہوں نے حجیس کی اجازت دی اور ان کی حدیس کی اجازت جو ہے وہ حضرت مولانا فضلزمان گنج مراد عبادی رحمتلہ کے واسطے سے واقعی باقی سب سے عالی بن جاتی ہے ایک تیسری سنت جو حدیث کی مجھے ملی وہ بھی عجیب ہم لوگ ترکی گئے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑے بدرگل رہے ہیں علامہ ظاہد القوسری رحمتلہ علیہ جن کو امام آزام بہنیف رحمتلہ علیہ کا کہ دفاع کرنے کا اجاز حاصل ہے انہوں نے بڑی عالی کتابیں لکھیں عربوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی تو ان کے ایک آخری شاگرد ان کا نام ہے شیخ امین امین سراج رحمتلہ علیہ وہ ابھی زندہ ہیں اور ان کو حکومت نے نادر ہستیوں میں شامل کر کے ان کے لیے خود ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ یہ تاریخی ہستی بیمار نہ ہو جائے وہ ابھی زندہ ہیں مگر وہ پانچ نمازیں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہیں صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ آتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا گیا ہے وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں لوگ ان سے نہیں مل سکتے وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے کیونکہ ملنے سے وائرس پھیلتا ہے بکٹیریا پھیلتا ہے بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ شخصیت کیونکہ ایک قومی شخصیت ہے اس لیے ان کی صحت کا خیال لکھنا ڈاکٹروں کی ذیمہ داری ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں خیر ہم نے اللہ سے بڑی دعا مانگی دو دن نفل پڑھتے رہے صلاحات الحاجت کے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم ان کی زیارت بھی کریں اور ان سے اجازت حدیث بھی لے لیں مجھے ایک عالم نے بتایا وہ جلدی حدیث کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ دس پندرہ دن میں میرے ساتھ رہو اور درست میں بیٹھو پھر حدیث کی اجازت دوں گا اب ہم پریشان کہ ہمارا تو سفر تھا ایک دو دن کے بعد تو ہم دس پندرہ دن تو نہیں رہ سکتے اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی تو مشکل ہو جائے گی بہرحال دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے اللہ کی شان کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے ان کا ایک خادم تھا وہ کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس سے بات کی میں نے کہا کہ بھئی میں اس طرح پاکستان سے آیا ہوں اور یہ میرا نام ہے اور آپ حضرت کو میرے سلام بھی دیں اور عرض کرے کہ اگر حدیث کی اجازت دے دیں تو ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا خادم نے جا کر ان کو نام بتایا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نام تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے یہ پاکستان کے شیخ آئے ہیں تو اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملقات کروں ان کو اندر لے آؤ لو جی ہمیں کمرے کے اندر جانے کا موقع مل گیا جب کمرے کے دروازے پر میں پہنچا نا تو ڈاکٹر نے مجھے روک لیا جی آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں تو ہائی جانے کنڈیشن اچھی نہیں ہیں تو آپ تو ان سے نہیں مل سکتے میں نے کہا بھئی میری بھی چاہت تھی اور شیخ نے بھی یاد کیا تھا اسیے میں آیا ہوں ان کا نہیں آپ کو ہم اس کمرے میں نہیں آنے دیتے پھر اس نے دوسرے ڈاکٹروں کو کہا جی یہ پاکستان سے آئے ہیں ان کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دے سکتے تو اور ڈاکٹر بھی آگے قریب آگئے اب جانا مشکل اندر تو شیخ حمین سراج نے دیکھا تو انہوں نے عربی زمان میں ان سے بات کی کہ تم اس مندے کو کیوں روکے ہوئے ہو ان کا جی آپ قومی ورسہ ہیں اور آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں اور یہ پاکستان پسواندہ ملک سے آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے تو شیخ نے انہیں فرمایا بھئی اگر ان کے ذریعے سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے نا تو میں کل کی بجائے آج مرنے کو تیار ہوں مجھے ان سے ملقات کرنے دو الحمدللہ کہ پھر شیخ سراج آگے تشریف لائے دروازے پر وہیں پر انہوں نے مانکہ فرمایا اور حدیث کی اجازت دی اور ان کی حدیث کی اجازت کی سند بھی بہت عالی ہے یہ تین سندے تھی جو الحمدللہ بہت عالی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی ایک اور سند جو ہمیں اس دفعہ ملی چند دن پہلے ہمیں سمرکند بخارہ جانے کا موقع ملا پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے مشائق آئے ہوئے تھے تو مجھے کمرے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہیں سید ہیں اور ان کی حدیث کی نسبت بڑی عالی ہے اور بخارہ کے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں ان سے حدیث کی نسبت لینے کے لئے تو میں نے کہا کہ بھئی اگر بخارہ کے علماء حدیث کی نسبت لینے کے لئے جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جاؤ ان کے کمرے میں کہنے لگے جی کیسے fury تو ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نہ جائیں یہیں بیٹھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے پوچھا کیا کہنے لگے اثر کی نواز کے بعد وہ شیخ مجھے ملے تھے اور انہیں مجھ سے کہا تھا کہ آپ شیخ ذلقار احمد نقشبندی کے خلیفہ ہیں اگر مجھے ان کے پاس آنے کا کوئی وقت مل سکتا ہے تو آپ مجھے فون کر دینا میں ان سے توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے آؤں گا تو انہوں نے تو پہلے سے مجھے کہا ہوا ہے تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں وہ خود تشریف لے آئیں گے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے فون کیا تو وہ جو عالم تھے وہ اسی وقت اپنے ایک اور شیخ کے ساتھ تشریف لے آئے وہاں پر انہوں نے آ کر توبہ کے کلمات پڑھے اور اس آجز نے ان سے حدیث کی اجازت کے لیے درخواست کی تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت ادا فرما دی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حدیث کی اجازت عالی کیسے بنتی ہے اس نے کہا جی کہ پورے فاکستان میں حدیث کی جو سند چل رہی ہے اس میں قریباً بیس کے قریب واسطے بنتے ہیں نبی علیہ السلام تک اور جو میری سند ہے اس میں پندرہ واسطے بنتے ہیں کتنے کم واسطوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی سند کیسے ہے پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ میری سند جو تھی وہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں حدیث کی اجازت کی یہ سب سے چھوٹی سند ہے اس کے سوا اور کوئی سند نہیں ہے پھر انہوں نے چھپی کتاب بھی ہمیں دکھائی انہوں نے حدیث کی سند حاصل کی تھی علامہ عبداللطی فرفور سے یہ فرفور وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کے کتاب کے اوپر رہاشیہ لکھا ہے اور کی تفصیل لکھی ہے عجیب انہوں نے کام کیا ہے وہ کہنے لگے کہ میرے شیخ کو کسی ملک میں وفات ہوئی تو سرد خانے کے اندر رکھ دیا گیا پھر ایک ہفتے کے بعد ان کی لاز شام میں لائی گئی ہم نے ان کو غسل دیا اور جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا تو وفات کے ایک ہفتے کے بعد بھی ان کی گردن کی رگمیں پھڑکتی بھی نظر آ رہی تھی ایسے بزرگ سے تو علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی جو یہ سند تھی یہ واقعی ایک عالی سند ہم نے بعد میں پھر اس کی تحقیق بھی کی اور باقی سندوں کے ساتھ اس کو ملایا بھی سئی تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ یہ ایک بہت عالی سند علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے اس آجد کو حاصل ہوئی اب ان تمام اسادسہ سے اس آجد نے حجیز کی اجازت لی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے جتنے علماء ہیں علماء ہیں علماء ہیں یا طالبات ہیں ان سب کو اس آجد کی طرف سے حدیث پاک پڑھانے کی پڑھنے کی اجازت ہے جی شیخ زفر صاحب فرما رہے ہیں کہ چھے پارے تو مدرسے میں کیے تھے تو حفظ کے باقی پارے رہتے تھے وہ پھر یونیورسٹی کے دوران میں نے الحمدللہ حفظ کے کام کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حفظ کے اور علم کے کام کو یوں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حفظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت توبہ کے کلمات ہم سب پڑھیں گے تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے تو نیت کر لیجئے ہم پچھے تمام گناہوں سے سچی فقی توبہ کر رہے ہیں اور اینہ نکوغاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمدللہ وقفا وسلامنا لا عبادہ لذین استفعا اما آباد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ورسلی والیوم الاخری والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلتو جمیع احکامہ اکرارم باللسانے وتسکیقم بالقلب اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسول استغفر اللہ ربی من کل زمبم وعطو 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 برحمت یا ارحم الراحیم ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے با چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقیدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل سو مرتبہ استغفار سب و شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ دروشیف سب و شام پڑھنا تیسرا عمل قرآن ویل کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچہ عمل سب و شام دس ندرہ منٹ کے لئے مراقبہ کرنا مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے اللہ کی طرف لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جائے کریں اور یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے علمتہ شاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل اللہ اللہ اللہ